پیپلز پارٹی مقابینہ میں شامل نہ کرتی تو یہ کبھی غور فکر کے بھی لائک نہیں تھے اور یہ ہے نا ہمارے دور میں بزیر بنے اس وقت یہ غیر منتخب تھے پھر بھی بزیر بنے وہ بھوٹ جاتے ہیں ایسا فلا موشوہ کیا علاج ہے دوسری بات یہ کہ میں خان صاحبوں کہتا ہوں خان صاحب یہ قرائج کے جو گوریلے ہیں کبھی مشرف کے پاس ہیں کبھی یہ ہم کہتے ہیں جھیل کے پرندے جو موسم کے ساتھ اور جاتے ہیں ان کو آپ لغام دیں اگر یہ انداز گفتگو ہے ہم ان پر نہیں بولیں گے ہم خان صاحب پر بولیں گے ہم ان کے قرائج کے گوریلوں پر نہیں بات کریں گے کل بھی یہ سیرٹ میں آئے انتہائی گرا ہوا لہجہ تھا ان کا سنے تو سنے کہ چلیں چھوڑے مجھے کچھ لوگ لکھتے ہیں جن کے آنکھوں پر پانی نہیں ہوتا ہے میں آج آپ کو بتا لو یہ ہمیں کہتے ہیں غیر اپنے نہیں ہے یہ جملہ توڑا ہے یہ اپنے کلچر میں گالی ہے یہ ہمارے کلچر میں پاکستان میں ہندو پاکستان میں یہ گالی ہے کسی کو کہنے اس کی غیرت نہیں ہے اس کے دوسرا لگ کیا ہو جاتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے ان کو روکنے والا کوئی نہیں خان صاحب آپ کی تو برداشت کر سکتے ہیں آپ کی ان قرائج کے گوریلوں کی برداشت کریں گے نہیں کریں گے ہم گالیاں دیں گے ہم آپ کو جواب دیں گے ہم آپ پر بات کریں گے لیکن دیکھیں کل سینٹ میں آئے ہیں مشاہد اللہ خان کو مشاہد اللہ خان بھی چلو ممبر ہے چیئرمن سینٹ سے جس اندہ سے بات کی ہے سب حیرہ کے بکے تھے پتہ نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کو بس بات ختم کرتا ہوں آپ نے اتنا کوئی خطرناک سوال نہیں پوچھا خان صاحب کے سامان میں بھی بیڑا غرب کرنے والا سامان شامل ہو گیا ہے وہ جزیاء کو ٹوکرے دیئے نا دھما کے اس ٹوکروں میں ان کے دھما کے لیکن ان کے ٹوکروں میں سامان دار دیا گیا مہربانی ہے کہ آپ نے میرے سوال کو خطرناک نہیں سمجھا لیکن میں نے پوچھا یہ ہے کہ آپ مسلمی قنون کے اتجاج میں آج نہیں گئے پھر بھی آپ تنقید کا نشانہ ہے آپ کی پالیسی کیا ہے